اسلام علیکم دوستو آپ کا راج گلپ نیج میں بہت بہت سواگت ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کے حالات سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سرسل ایک راکھر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سیر جرور کریں چلے دوستو بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کے طرف دوستو پہلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کوئت حکومت جو ہے اب دکانے مول سائلون اور بچوں کے کھیلنے کے جو سنٹر یعنی کی منورنجن کے جو سنٹر ہوتے ہیں ان تمام جگہوں کو بند کرنے کی تیاری میں ہیں اور بہت بہت جلد ان تمام جگہوں کو بند کر دیا جائے گا کوئت حکومت جو ہے وہ کرونا وائرس کو لے کر کافی سکت انتجامات کر رہے ہیں جس کے چلتے کوئت میں رہنے والے کوئتی سہری یا غیر ملکی کی سیپٹی کی جا سکے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ آپ روم سے بینہ واجہ یعنی آپ کو کوئی امرجنسی کام پڑتا ہے کوئی ضروری کام پڑتا ہے تو ہی آپ روم سے باہر نکلیں نہیں تو آپ روم تک ہی رہیں باہر زیادہ گھومیں پھرنے نہیں اور اس میں کچھ میرے دوست نے سوال پیئے پوچھا تھا کہ بھائی کیا ہم مججد نماز پڑھنے کیلئے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں دوستو آپ مججد وغیرہ میں بلکل نماز پڑھنے کیلئے جا سکتے ہیں جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کوئیت اجارت داخلہ کے سیکورٹی جرائے نے کھلا سا کیا ہے کہ جیل میں جو سیکورٹی ہے وہ بہت جوارجست رکھی گئی ہے تاکہ جو کرونا وائرس ہے وہ جیل کی اندر نہ فیل سکے بتائے یہ جا رہا ہے کہ جو پرانے قیدی ہیں ان کو الگ رکھا جا گیا ہے اور جن نئے قیدیوں کو لائے جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے انہیں الگ جگہاں پر سپٹ کیا جا رہا ہے اور ان تمام لوگوں کی باقاعدہ ہر ٹائم ان کا میٹ کر چکا بھی ہوتے رہتا ہے تاکہ اگر کسی سخص میں کرونا وائرس ہو تو اس کو فوراں ہی وہاں سے ہٹا دیا جائے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ ایک ہفتے کے دوران جب تک فلائٹیں اوپن تھی یعنی کچھ ٹائم پہلے جب فلائٹیں اوپن تھی تقریباً ساڑھے تین سو جو الیگل طریقے سے گرابتار کیا گئے تھے انہیں ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور جبکہ 450 گئر ملکیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے جیسے ہفلائٹیں اوپن ہوں گی ان تمام لوگوں کو کوئٹ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ حکومت جو ہے وہ الگ الگ گورنٹ نیٹ میں چکا بھر سنٹر کھولے ہوئے ہیں یہ پچھلے تین دن سے یہاں پر چکا بھر کیا جا رہا ہے اور جو لوگ بھی کوئٹ کی اندر ہے ابھی تک اپنا چکا بھر نہیں کروایا ہے تو وہ لوگ اپنا جا کر چکا بھر آئے ہیں کیونکہ کوئٹ حکومت جو ہے وہ کرونا وارث سے بچنے کے لیے خاص انتظامات کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی کوئٹ حکومت کا ساتھ دیں دوستو یہ تھی کوئٹ کی تین بڑی اور اہم خبریں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئے تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں میل کیک کوئی جرور پریس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو اس کو نٹویٹا ہے آپ دوستوں کو ملتا رہے گا چلے جس تو ملتے ہیں اسٹو بیڈیو میں اسٹو پک کے ساتھ جب تر رکھیں اپنا خیال ہو کے خدا حافظ